ہائے نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ہنڈرڈ اکثر آٹو سٹینڈ پر یہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ آٹو والے یہاں کھڑے کر دیتے ہیں وہاں کھڑے کر دیتے ہیں لیکن وہاں پر بھی اوید وصولی کا کاروبار ہوتا ہے مطلب آٹو سٹینڈ پر ویسے آٹو سٹینڈ کوئی وہاں ریجسٹر نہیں ہے کوئی بھی آدکتر آدکتر ریجسٹر نہیں ہے سیدہ صاحب میں بارڈر آٹو سٹینڈ کی بات کر رہا ہوں مطلب آٹو کہیں بھی آٹو والے کھڑے کر دیتے ہیں سواری لیے اور نکل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو وہاں پستینی اپنے آپ کی جائدات سمجھنے لگے ہیں کہ بھئیہ بارڈر کا آٹو سٹینڈ میرا ہے جب تک آپ پیسے نہیں دوگے تو ٹوکن نہیں ملے گا مطلب آپ آٹو میں سواری بھرکن نہیں لے جا سکتے اوپر سے منتھلی الگ جڑی ہے اوپر سے آروپ لگ رہے ہیں پردھان وہاں بھوپال ہے اس پر آروپ لگ رہے ہیں کہ اگر آپ کے وہاں آٹو چل بھی گئے تو کبھی اس کے لئے پیسے کبھی کھانے کے لئے کبھی دارو کے لئے الگ الگ طریقے سے بسولی بھی کرتے رہنا چاہیے نہیں بول پائیں گے تو بھئیہ وہاں سے آٹو کا ٹوکن نمبر آپ کا گیا مطلب سیدھا سیدھا کہیں کہ بھئیہ اپنی زمین اپنی زیادہ سمجھ کے بیٹے ہیں یہ لوگ تو جانے کوش کریں گے بھی ایک کیا میٹر آپ کیوں سمجھ سے آپ کیا آ رہی ہے بتائیں کیا پریشانی کیا یہ ہے میں بھی لہی رہی آ ہوں وہاں جب میں بھوپال کے کہاں پر بہتر پر بہتر پر بہتر پر بہتر پر میں جاننے کے لئے گاڑی لگائی کہ یہاں میں پھریدہ باد میں ہری اسٹینڈ پر گاڑی لگاتا ہوں یہ جاننے کے لئے کہ ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں جب میں نے دیکھا کہ ایک سارے پر دارو میٹ ڈائیکٹ نمبر نہ دے کے دو ہزار میں ڈائے ہزار میں ٹوکن نمبر پرائیویٹ دے کے کہ بھائی دوسرے کا نمبر ہے اس نمبر پر میں تیرے کو چلا سکتا ہوں اگر تو ریگولر پیسہ دے گا تو تین چار مہینے میں اسے اجما کے دیکھ لیتا ہے کہ میرا گلام بن سکتا ہے مجھے دارو میٹ اور پیسہ دے کے موٹا پیسہ دے کے کسی کو نہیں بتائے گا اس کے لئے بچوں کی قسم ہندو ہے پوری طرح سے مسلمان ہے اس کو قسم دھرم نیم جاتی وادی قسم بھی دلاتا ہے ہاں جاتی واد کی قسم دلا کے اس کے بعد اس کو ٹوکن نمبر دیتا ہے پندرہ ہزار کا بھی بیش کا بھی تیش کا بھی اور اگر اس نے بائی دیوے گلتی سے بھی موشے نکال دیا تو اس کے بعد اس کا ٹوکن نمبر بھی گیا اور گاڑی وہاں سے بغا دی جاتی ہے کیوں بھائی یہ میں نے اس کا بروت کیا تھا پہلے سرائے تھانے میں پھر کمیشنر صاحب کے یہ اپلی کیسے نے یہ کمیشنر صاحب کیا بھی دیکھئے انہوں نے بھائی نے لگا رکھی ہے یہ تئیس سے دو جار تئیس کو لگائی ہے تئیس سے دو جار تئیس کو لگائی ہے دیکھئے گا فلائر کے طور پر تمام ساتھی ماں سر ہیں تئیس سے تئیس سے دو جار تئیس کو کمیشنر صاحب کے پاس لگائی ہے دیکھئے گا کمیشنر اب یہ یہ ہے سی پی آفیس فیدعوات پولیس یہ لگا رکھا یہ صاحب صاحب دکھا ہے کہ میں وازدے مل اہیریہ بدرپو بارڈر آٹو سٹینڈ کے لیے بھوپال کو ایک سجاو دیا تھا راور مت بن رام بن کر تیرے تینا اب تک کئی پہلے کئی نردوش ڈرائیور کے ساتھ اتیا چار کیا ہے جیسے ہی جیسے کی ٹوکن نمبر دینے کے نام پر موٹا رکم لے لیا ہے ڈارو میڈ گالی گلوش آدھی دھمکانہ یہ گلام بنا کے رکھنا ڈائیور کی شکایت نہیں سننا سمٹنگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے شکایت کمیشنر صاحب کو دی تھی تیش ہے دو جار تیش کو آچھا بوپال کے خلاف دی تھی آپ نے ہاں جی جس کی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اچھا اس کے بعد اس نے میرا جب نمبر کار دیا تو ہماری خیلی سی دیتا ہے تو یہ میں نے یہاں بھیجی ایپلی کے ھ extrêmement اچھا سپیڈ بو پوس کی یا انہوں نے کیا ڈی 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 پی سیکٹر چھہ پنچ کو لہ انہوں نے دیا اور ایک اور دیا انہوں نے کہا 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 آپس کی آئی ڈی آفیس دیا انھوں نے آفیس ایٹہ آفیس ایکٹر نائن ایک 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 اور کے پاس تو آئی دستگی ہے اور انہوں نے کہا ISP سرای سب کو سپیڈ پوس دیکھیimiento سپیڈ پوسٹ کا یہ نشان دیکھنا ہے سپیڈ پوسٹ کی ہے انہوں نے ساف ساف ہیں سپیڈ پوسٹ کی ہے تو دیکھیں گا شکایت کری ہے اچھا اب یہ کیا ہے یہ سرائے تھانے میں دیئے میں نے سرائے تھانے میں ریشیب کرتی ہے نا اب یہ تھانے میں جب جاتے ہیں یہ کریے تیس ساتھ اچھا دو جار ابھی کر کے آئے ہو تو تیس جولائی کو کر کے آئے ہو یہ بھی آپ دیکھیں گے سرائے تھانے میں یہ چوک سب پر وصولی ہوتی ہے سب سب پر وصولی ہے سب getting have a weed اوچو�ی hellanej تد peninsula ایساً چلتی ہے سوائنی برنے دیتے ماتے مجھками HOW do we get to die متٹ آر تھے شachen的 اور 맞تے ہیں اچھا نہیں اورnement پہMake پہلے پیسے کتنا مانگتے ہیں پیسے بتانی مانگتے ہیں بھرندس توکن نومر ڈو پیسے دو اور Ookťہ بڑijke پہ وغائی ہوتی ہے ہے تو چلا نہیں چلتے نہیں سوائی نہیں بڑھنے دیتے ہیں ماتا سیڈا کیا کہتے ہیں ماتا اور پہلے پیسے کتنا مانگتے ہیں پیسے بتانے کتنے مانگتے ہیں سوائی نہیں پہلے پیسے دو ٹوکن نمبر دو پیسے دو اور بڑڈر میں ماتا اگھائی ہوتی ہے سب مانگتے ہیں کہتے ہیں پانچ مانچ ہزار روپے دتہ ہزار روپے دو بے فضول میں ماتا کسی لیے تب تو تمہاری گاڑی لگ سکتی ہے جب سوائی گاڑی اسٹینڈ لگانے لیے گاڑی اسٹینڈ کے جمین اس کی تھوڑی ہے اس کی نہیں ہے تو ٹمپو والے تو لیے جا رہے ہیں ٹمپو والے لیے جا رہے ہیں آپ سے کتنے مانگنے کیا ہوئے تو پچیس ہزار تیس ہزار کا کیا معاملہ تھے میرے سے اس نے بیس ہزار روپے مانگتے اور پانچ ہزار کے پی چھنگ نے جب مجھے الگ سے سرائے میں بلا کے انہوں نے سمجھایا بولا ہیری آجی یہاں تم اگر کانون کے دائرے میں چلو گے تمہاری گاڑی نکالتی جائے گی کانون کا دائرہ کونسا وہ ریشتر تھوڑی کانونی کاروائی کیا بھی یا ایسا کچھ ہے کیا کانونی کاروائی ڈرائیور سے پوچھو کیونکہ میرے خلاب وہ سین کراتے ہیں ڈرا دھمکا کے کہ اگر تم نے آئیریا کے خلاب سین نہیں کرے تمہارا ٹوکن نمبر چھین لیا جائے گا اس ٹینڈ سے گاڑی بھگا دی جائے گی اور پہلے بھی کئی گاڑی آٹھ نو ڈرائیور بھگائے ہوئے ہیں وہ ابھی تک نہیں لگے اس لیے ٹوکن نمبر کی عواج میں آپ سے بیس پچیز ہزار پر مانگتے ہیں آپ سے کس موقعہ پیسے ہاتھ میں لیتے ہیں کیسے مانگتے ہیں طریقہ کیا ان لوگوں کا جو فائننسروں کے دوارہ فائننسر سے لیتے ہیں وہ پیسے کیسے مطلب وہ کہتا ہے کہ مجھے مجھے بچیز دار پر چاہیے آپ پر ہوتے نہیں آپ کہتا ہے اس فائننسر دیجائے لے اور لے کے مجھے دی دے ایسے نہیں گارانٹر خود وہ ہی ہوتا ہے بھوپال کہتا ہے میں اس سے پیسے لے رہا ہوں اس کو دو سو تین سو روپے روز ہی سے دیتے رہنا اگر تینے دو تین کس توڑ دی تیری گاڑی بھی بھگا دی جائے گا تو یہاں سے بھگا دیا جائے گا مطلب وہ پیسے فائننسر سے خود دلاتا اور اپنے پاس سکھ لیتا ہے اور پھر آپ کو اس فائننسر سے کس کے طور پر بندوائیتا ہے کہ باہر دیتے رہے وہ پیسے تو پچیس تیس تیس آر پندہ جار جو بھی لے رہا ہے وہ پیسے جاتے کہاں ہیں وہ اس کے پاس بھوپال کے پاس جاتے ہیں بھوپال اور یہ کے پی سنگھ آپ سے پٹوارہ کر لیتے ہیں چلی ایک پر میں آٹو شینڈ کے جو ڈرائیور جو بتا رہے ہیں جو بھی کتھر درائیور ہیں یا جو کتھر دو پردھان ہیں بھوپال اور کے پی سنگھ جو بھی جن کا نام لینا اگر وہ بھی اپنے پاکش میں بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھئے گا جہور کیوں بڑے گمبیر آروپ ہیں بہت صحیح ہے بہت شکایتیں ہم پہ بھی آ دیتی کہ آٹو شینڈ پہ عوید وصولی ہوتی ہے ہفتہ وصولی ہوتی ہے منتری کے ڈے بھائی بھی ہو دیتی ہے تو بھئیہ یا پھر کچھ تاؤ میں دکھا کے بھی کچھ مدر درائیوروں کو دھمکایا بھی جاتا ہے یہ کئی شکایتیں ہمارے پاس آتے رہیتی ہیں آج ایک اور سامنے بندہ ڈرائیور خود آ رہا ہے اس کا آٹو ایر آپ دیکھ لیجئے گا آٹو ایر آم آٹو کا نمبر ایچار 38 زیڈ 2095 آپ کئے آٹو ہے میرے میرے آٹو ہے اچھا اسی کا ٹوکن دینے کے لئے یشیو آ رہا تھا ہاں میرے پاس ہٹو آپ پہ آٹو ڈرائیور ہو آٹو ڈرائیور ہو اچھا پچی ہم ہو پہ یہ اچھا ایک بات ہو آپ آٹو ڈرائیور ہو نا لگتا ہے آٹو سٹینڈ پہ وصولی وصولی تو ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے مطلب نہ دو وصولی تو پیسے سے عوید وصولی نہ دو سواری نے بٹھانے دیں گے پھر ہاتھا پائی کرتے ہیں ساتھ کیوں بھائی وصولی کیوں کرتے ہیں یہ تو انہی کے دادا گیری سمجھ لو جا اچھا اچھا یہ بارڈر پہ سیدھا آروپ لگا رہا ہے بارڈر کے جو وہاں کے پردھان پہ بارڈر پہ بلہ وڑ میں کئی جگہ ہیں سٹینڈ جو پیسے لیتے ہیں بارڈر پہ لیتے ہیں بارڈر پہ لیتے ہیں بلہ وڑ میں لیتے ہیں بارڈر پہ لیتے ہیں اچھا یہ پرچی ہے میرے پاس جب سے میں لگاؤں یہ پرچی ہے دو دو سو روپے اچھا ہے یہ تو مانسنگ چندہ سائتہ فنڈ ہے دیکھئے گا سلپ کیسے بنا رکھئے سلپ دکھاتے ہیں بہت طریقے سلپ بنا رکھی ہے ایک بار مانسنگ چندہ کے طور پر لے رہے ہیں کہ بھئی اپنی مرجی سے دے رہے ہیں سائتہ فنڈ ہے مطلعہ اپنی مرجی مانسنگ چندہ تو ہوتا ہے مطلعہ اپنی چندہ اپنی مرجی سے جو دینا چاہے دے سکتا ہے سائتہ فنڈ اپنی مرجی سے جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے اس کے لئے جو دبستی نہیں کر سکتے آپ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا یہ اس پر دیکھیں لائن بھی بڑی عجیب وغریب لائن لکھی ہے مطلعہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے طریقہ دیکھیں گا طریقہ دیکھیں گا ان پر شین ہے ان پر شین نہیں ہے کیا ہے ان میں سائن میں پچھا ان میں سائن ہے یہ سائن کس کس کہیں یہ کوسا دیکھش بنا رکھیں بھئی یہ چلیے اب یہ لکھا فائدابات اوٹو رکسہ یونینین یونین ہے آپ کا فائدابات سمبند سی آئی تی یو فائدابات نیو بسیلوہ کلانی اوٹ فائدابات ہے تو یہ بسیلوہ کلانی کی ہے آپ بورڈر کی بات کر رہے ہیں یہ وہی کارتے ہیں وہاں آپس بنا رکھتے ہیں یہ بورڈر پر کارتے ہیں یہ بورڈر والی پرچی ہے ہاں جی دیکھو میں نام لکھا ہوا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے یہ بورڈر پر ہے لیکن آپس تو نے نیو بسیلوہ کلانی لکھ رکھا ہے اوٹ فائدابات یہ کہاں بورڈر پر کرتی ہے ہاں وہ بورڈر پہ کرتی ہے یہ اس پرچی کا ہاں ایڈرس کچھ اور ہے تو یہ یہاں ان کا کوئی ہیڈ آف اس کا یہ ہے اچھا تو بورڈر کے بھی تو ہونا چاہیے نا میرا جہاں سے کاٹ رہا ہوں ہاں کا سٹینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے ان پہ شہن ہے ان پہ شہن ہے ان پہ شہن ہے کئی ساری پرچی ہیں بھائی کی دیکھ رہا ہے اچھا یہ تو نومل آپ کی کاٹھیں اور جو آپ بتانے ہیں پچیس تیس دو جار پہ پھر وہ کیا ہے ان کا کوئی پروپ نہیں ہے ان کا کوئی پروپ نہیں ہے کہ جرابی ڈکلیئر کسی کے کر دیا نا بتا دیا گلتی سے تو ہر قیمت میں اس کو یا تو گنڈوں سے مار پیٹ کروا دی جائے گی یا اسے سیر چھوڑنا پڑے گا یا اسینڈ چھوڑنا پڑے گا میں تو بھی لہی رہا ہوں میں پوری جندگی آٹو ڈرائیوروں کے لیے لگائی ہے ہاتھ پیٹ ٹوٹے پڑے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹتا کیوں جات کا بھی لوں نا تو اس لیے وہ اس نے گنڈے بھی لگائے میرے پیچھے اور پولیس کوئی کاروائی نہیں کری جس کے پروپ میرے پاس کرے گی کرے گی کرے گی آپ پولیس سے سرائے تھانا کے ایسے جو صاحب سے اور کہتے ہیں کہ تمام جتنے ساتھی ہیں ہمارے ان سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ بھئیہ جرے اس پر کاروائی کر کے دیکھیں کیا ہے معاملہ کیا ہے کیونکہ آوید طریقے کی وصولیہ دیکھتے سٹنڈر پر شگایتیں آتی رہی آج بھی ہیں اب یہ ایک اور بات سنو کہیں بھی اور گئی آٹو والے یہ تو دیکھیں یہ آٹو سٹینڈ دوسرا ہے لیکن ہم بورڈر آٹو سٹینڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر پردھان بھوپال پر آروپ لگ رہے ہیں اوید وصولی کے گنڈا گردی کے اور کہتے ہیں ڈرائیوروں کو دھمکانے کے کہتے ہیں کہ اور گلام بنانے کے آروپ لگ رہے ہیں کہ گلامی کر رہا ہے آپ کچھ کی اگر گلامی کریں گے اسارے میں چائے آگی دارو آگی میٹ آئی اسارے میں بولنا نہیں پڑتا کیسے اسارے کرتا ہے اسارہ یہ کرتا ہے سکرٹ کے لیے اسارہ اس کا اور دارو کے اس کے لیے کوپی کے لیے یہ اسارہ ہے اور بوتل کے لیے یہ اسارہ دو لیٹر کی بوتل لیا پانی کی دارو کی ہوتی ہے دارو کی بوتل ہوتی ہے پانی بول کے داروں لیتا ہے داروں کی بغتا سام کو چلتی ہے دارو اور میٹ اچھا کوئی گلتی کسی نے بتا دیا دارو میٹ کھانی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی گلتی دارو اور میٹ مانگایا گا اور نہیں Episode اور تو والے کی کوئی نہ کوئی گلتی بتا کر اس سے دارو میٹ بڑھے گا تاکہ تیری گلتی معاف ہے اور نہیں تو تین دن کے لیے اس کا وہاں آٹول نہیں چلنے دیا آیا گا تین دن یہ مطلب یہ تو کہتے گنڈا کر دیا سیدھا سیدھا سرکاری جمین ہے اور تین دن اس کو آٹو نہیں چلنے دیا جائے گا اور زیادہ اس نے سکات کری تو اس کا ٹوکن نمبر بھی ختم اور آٹو بھی بھگا دیا جائے گا جس کا سکار میں بھیل اہریہ ہو رہا ہوں دیکھیں گا یہ دراصل ان کا آٹو کا نام ہے بھیل اہریہ ان کے آٹو کا نام ہے اس کے بارے بتا دیں بھیل اہریہ ان کے آٹو کا نام ہے آٹو کا نام لکھ رکھا ہے اور دوسرا دیسا سیدھا سیدھا فنڈا ہے آہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کوئی بات نہیں آپ کا جو چلے گا تمام جتے ساتھ یہ ماسہ جو رہے ہیں دراصل یہ دیکھیں گا کس طریقے سے آٹو سٹینڈوں پر اوپید وصولی کا گنڈا کردی کا کاروبار چل رہا ہے یہ کتنا سچ ہے یعنی یہ پولیس کی جانچ کا ویش ہے پولیس کو جانچ کرنے کی عشق پر ہے لیکن ہاں بھوپال پر کے پی سنگ پر دو روگوں کے نام لے رہے ہیں آٹو سٹینڈ سے اگر وہ بھی اپنے پکش میں بات رکھنا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو بتائیں جہور کیونکہ سچ میں وہ سرکاری زمین ہے آٹو سٹینڈ وہاں پر سرکاری زمین ہے اگر آپ ٹرافک کو وادت کرو گے نا تو کوئی بھی آپ کو ہٹا سکتا ہے وہاں سرکاری زمین ہے تو سرکاری زمین پر آپ قبضہ کر کے اپنی اگہائی نہیں کر سکتا ہے سرکار چاہیں کہتے ہیں پریون منترالے چاہائے جن کو بھی آدھکاری طور پر پولیسیاں کوئی بھی ٹرافک والے کو ان کو آدھکار دیا ہے وہ وہاں سے اس کا ہو سکتا ہے کرایا کچھ بھی وہ لے سکتے ہیں جو آدھکاری طور پر اس کی پرچھی بھی کرتی ہے لیکن عوید طریقے سے وصولی تو کوئی کرنی نہیں سکتا کیونکہ وہ سرکار کی زمین ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بھوپال کی اور کے پی شنگ کی بھی جانچ کی جائے اور میری بھی جانچ کی جائے اگر آپ دو سی پاکے تو میں دو سی پاکے میرا کالا موں کر کے جلو سے نکالا جائے جس سے ہندوستان کو پتا چل جائے کہ ہندوستان کا قانون اتنا مجبوط ہے کرائم کرنے والے کو لوٹنے والے کو یہ سجا دی جاتی ہے اگر وہ دو سی پاکے ہیں تو ان کو بھی یہ سجا ہو جو وہ دو سی پاکے ہیں جو مجھے سجا دی جائے وہ ان کو دی جائے کہ جس سے سرکار میں ایک بھے بنے اچھا میسز ہے اچھا میسز ہے ایسا میسز جائے چھیک ہے چلے پڑھنے بار ساتھ آپ دیکھ رہے تھے سٹی میون مشکار